دوستو اگر آپ بھی مہندر شنگ دھونی کو ایک ساندار کھلاڑی مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو چننے کو ملیس سرمناکھار کو دیکھ کر ٹوٹا سریس رینا کا دل پھر دھونی کو یاد کر رینا نے انہیں ایسی سطلا دی جس کو سننے کے بعد آپ بھی رینا کو سلام ٹھوگنے کو مضبور ہو جاؤ گے تو واقعی کیا کچھ کا سریس رینا نے اور کیوں ان کا بیان سوسل میڈیا پر آپ کی طرح وائرل ہو رہا ہے ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور سنجو میں سے بہتر کپتان کون اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے چرور دیچے گا دوستو رادستان سے اپنی پہلی ہار کا بدلہ لینے اٹھی چننے کے ارادے بلند تھے لیکن پہلی اور میں چننے کے ارادوں پر پانی فریدتے ہوئے انہیں بھی دی سرمناکھار تھما دی رادستان نے جس کو دیکھ کر چننے کے کروڑوں فرنس کا دل ٹوٹ گیا جہاں دوستو آپ کو پتا دے جہاں رادستان یا اپنی تکفانی بلندہ باجی کے دم پر دوستو دو رنوں کا ویسطال کا اسکور کھڑا کیا تو وہیں اس کا پیچھا کرنے اٹھے چننے کی ٹیم کے پاس بھی ایسے کھلاری موجود تھے جو اکیلے دم پر مقابلہ پلٹنے کا دم کھم رکھتے تھے لیکن آج رادستان کی گیند باجو کی ارادی تو کچھ اور ہی تھی دوستو آپ کو پتا دے کونوی کے ساتھ ریترواز کی جوڑی میدان پر اُدری تھی جہاں ریترواز تو خانی بلندہ باجی کر رہے تھی تو وہیں کونوی نے بھی دیمی شروعات کی اور سولہ گیند کھیل کر ماتر آٹھ رن بنا پائی تو وہیں ان کے آؤٹ ہونے کے بعد رہانے بھی پندرہ رن بنا کر چلتے بنی اور رائیڈو تو اپنا کھاڈا تک نہیں کھول پائی اپنے تین وکٹوں کو کھونے کے بعد تو چننے کے فینس کو ہار نظر آنے لگی تھی حالانکہ ریترواز نے 47 اوہی سیوم دوبے نے 52 رنوں کے آتیسی پاری کھیلی اور چننے کی جیت کی امیدوں کو پھر سے جگایا تھا لیکن وہ چننے کو جیت دلانے میں ناکام رہے اُرَنت میں چننے کو 32 رنوں سے کراڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد تو سوریس رینا کا بھی دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے دھونی کو ایسی سلا دی جو لوگوں کو بے دیکھ پسند آ رہی ہے دوستو رینا نے دھونی کو بتایا کہ چننے کے کھیمے میں ایسے کھلاڑی موجود تھے جو اس لکسے کو آسانے سے حاصل کر سکتے تھے لیکن کوئی بھی بلیواز ٹک نہیں پایا کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو اتنی بڑی لکسے کو چیز کر سکے اگر دھونی ہوتی تو سائد وہ اس لکسے کو چیز کر لیتے انہیں دیکھنے کے لیے پورا سٹیڈیوم آیا ہوا تھا ایسے میں انہیں چاند نمبر پر آنا چاہیے تھا اور خود کے کندوں پر ٹیم کی ذیمہ داری اٹھانی چاہیے تھی اگر ایسا ہوتا تو سائد مقابلے کا نتیزہ کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا تو دوستو رینا نے دھونی کو نمبر چار پر بلے باجی کرنے کی صلاح دی ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چننے کی ہار کا سب سے بڑا کارن کون تھا اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے جرور دیجئے گا